بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین آج سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے وزیر آزہ عمران خان کی حکومت کو ایک اور نوٹس جاری کیا ہے جسٹس قاضی فائزہ کے بینچ کی جانب سے اس مرتبہ یہ نوٹس وفاقی حکومت کو نہیں وزیر آزہ عمران خان کو نہیں بلکہ وزیر آزہ عمران خان کی خیبر پختون خواہ کی صبائی حکومت کو جاری کیا گیا سپریم کورٹ نے کی پی حکومت کو یہ نوٹس کیوں جاری کیا کس مقدمے میں جاری کیا اس کی تفصیلات آگے چل کے آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے اپوزیشن کے پاس وزیر آزہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کے کتنے آپشنز ہیں اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کنٹرول ٹاور اور اپوزیشن کے درمیان رابطوں کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے یہ ماجرہ کیا ہے ان رابطوں کی حقیقت کیا ہے اس حوالے سے مسلمت نواز کے ایک بڑے سینئر وہنما کے جانب سے اہم سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے اس کی تفصیلات آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اور ناظرین آج کے روز ہی اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس اترمین اللہ کے جانب سے وزیر آزہ عمران خان کی حکومت کے فیصلوں کی توسیق بھی کی گئی ہے حکومت کے وہ کون سے فیصلے ہیں جس کی توسیق اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس کی جانب سے کی گئی ہے حکومت کی ہاں میں ہاں ملائے گئی ہے اس کی تفصیلات بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس وزیر آزہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے وزیر آزہ عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کتنے آپشنز ہیں اور مسلم نواز کے وہ کون سے سینئر رہنما ہے جن کی جانب سے یہ اہم سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے ناظرین مسلم نواز کے وہ سینئر اہم ترین جو رہنما ہے ان کا نام ہے میاں جعوید لطیف جو مسلم نواز میں بڑے معتبر بھی سمجھا جاتے ہیں اپنی پارٹی میں بڑے ویل کنیکٹڈ بھی ہیں کل وہ جی اینوز کے پروگرام کیپیٹل ٹاپ میں موجود تھے اس پروگرام میں ان سے صحافی اینکر حامد میر کے جانب سے سوال پوچھا گیا کہ اپوزیشن کے جماعتیں دوہوزار اٹھارہ کے الیکشن پر بھی دھاندلی کے الزمات لگاتی رہی ہیں ابھی بھی الزمات لگائے جا رہے ہیں جی بھی الیکشن پر بھی دھاندلی کے الزمات لگائے جا رہے ہیں لیکن اگر موجودہ وزیر آزا عمران خان الیکشن کے پروسس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے آئندہ صاف شفاق انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں الیکشن رفام لانا چاہتے ہیں تو کیا موجودہ جو اپوزیشن ہے حکومت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون کرے گی اس سوال کے بعد سب سے پہلے تو میاں جعوید لطیف کی جانب سے اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے صاف شفاق بنانے کے لیے جو الیکشن رفام ہے وہ تو ناگذیر ہو چکی ہیں اور یہ لازمی ہونی چاہیے ضروری ہونی چاہیے آگے چل کے میاں جعوید لطیف نے یہ جواب دیا کہ اگر موجودہ حکومت جو ہے الیکشن کے میکانیزم کو تبدیل کرنے کے لیے الیکشن کے پروسس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے کسی قسم کی کوئی الیکشن رفام لے کر آتی ہے تو موجودہ اپوزیشن کے جانب سے حکومت کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کیا جائے گا بلکہ موجودہ اپوزیشن تو میاں جعوید لطیف نے کہا کہ حکومت کو گھر بھیجنا چاہتی ہے اس جواب کے بعد حامد بیر نے ان سے سوال پوچھا کہ اچھا اپوزیشن اگر حکومت کو گھر بھیجنا چاہتی ہے تو اپوزیشن کے پاس ایسے کون سے آپشن ہیں جنہیں استعمال کر کے اپوزیشن حکومت کو گھر بھیج سکتی ہے اس سوال کے بعد میاں جعوید لطیف نے یہ جواب دیا کہ حکومت کو گھر بھیجنے کے اپوزیشن کے پاس دو آپشن ہیں پہلا آپشنوں نے یہ بتایا کہ وزیر آدھا عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے آگے چل کے وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ امپائر اس وقت بھی وزیر آدھا عمران خان کے ساتھ ہے وزیر آدھا عمران خان کی حکومت کے ساتھ ہے تو لہٰذا تحریک عدم اعتماد تو وزیر آدھا عمران خان کے خلاف اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتی کہ ابھی بھی عمران خان کو امپائر کا ساتھ حاصل ہے یہاں پر میاں جعوید لطیف کا یہ کہنا کہ تحریکی اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی چونکہ امپائر جو ہے وزیراعظ عمران خان کے ساتھ ہے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے حکومت کو گرانے کے لیے اپوزشن کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں کنٹرول ٹاور عمران خان کو اقتدار سے باہر کرنے کے لیے اپوزشن کے ساتھ رابطے کر رہا ہے تو یہ جتنے بھی خبریں ہیں اس بات میہ جوید لطیف کے اس بیان کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کسی قسم کا رابطہ عمران خان کی حکومت کے خلاف یا عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اپوزشن کے ساتھ نہیں کیا جا رہا کیونکہ اگر ایسا رابطہ کیا جاتا عمران خان کو حکومت سے نکالنے کے لیے تو میہ جوید لطیف اس پروگرام میں بیٹھ کر اس قسم کی بات نہ کرتے دوسرا جنہوں نے آپشن بتایا دوسرا آپشن میہ جوید لطیف یہ بتاتے ہیں کہ ہم جلسے جلوسوں سے احتجاج کے ذریعے حکومت کو گھر بیجیں گے اور یہی ہمارے پاس رابطہ آپشن ہے جس کے ذریعے ہم حکومت کو گھر بیج سکتے ہیں جب انہوں نے کہا میہ جوید لطیف نے تو بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم عوام کے سلاب کے ذریعے حکومت کو گھر بیجیں گے جس کے بعد حامل میر نے ان سے یہ کہا کہ عوام کا سلاب تو اپنی جگہ یہاں پر کرونا کا سلاب بھی آ چکا ہے جو لوگوں کی زندگیوں کو نگل رہا ہے تو آپ کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف عوام کا سلاب ہے دوسری طرف کرونا کا سلاب ہے تو آپ کو یہ تمام چیزیں مدد نظر رکھنی ہوگی یہاں پر میہ جوید لطیف نے کرونا کے سوال کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا پھر وہی بات کی کہ ہم عوام کے سلاب سے حکومت کو گھر چلتا کریں گے لیکن پرگرام کا جو اختتام کیا گیا حامل میر کی جانب سے انہوں نے یہی کہا کہ کرونا کا جو وائرس ہے کرونا کی وبا ہے وہ دوبارہ سے زور پکڑ رہی ہے دوبارہ سے پھیل رہی ہے تو ہمیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو یہاں پر موتاعت ہونے کی ضرورت ہے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کا کوئی نقصان نہ ہو جو اب چونکہ کرونا کا ذکر آیا ہے تو کل میں نے مجیب رومان شاہبی صاحب کو بھی دیکھا ان کے ساتھ اجمل جامی صاحب بھی موجود تھے تو انہوں نے بھی اپنے پروگرام میں اس بات کا ذکر کیا کہ چلیں اپوزیشن کی سیاست اپنی جگہ اپوزیشن کی حکومت کے ساتھ مخالفت اپنی جگہ لیکن موجودہ حالات میں ہمیں احتیاط کا دامن حادثے نہیں چھوڑنا چاہیے سیاست اپنی جگہ پر رہے گی لیکن کرونا کی جو وبا ہے یہ بہت ساری انسانی زندگیوں کو نکل سکتی ہے عوام کی زندگوں کے لئے خطرہ ہے تو اپوزیشن کو اپیل کی گئی مجیب رومان شامع کی جانب سے کہ ان حالات میں جب کرونا پھیل رہا ہے اپوزیشن کو اپنے جلسے جلوس ختم کر دینے چاہیے جس طرح سے وزیراعظم عمران خان نے اپنے جلسے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اب چونکہ کرونا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہ صحافی حامن میر ہو گئے مجیب رومان شامع صاحب ہو گئے جب وزیراعظم عمران خان کی جانب سے پہلی ویپ کے موقع پر لاکڈون نہیں کیا جا رہا تھا اپنی پالیسی وزیراعظم عمران خان لے کے چل رہے تھے تو اب بڑے پرز اور انداز میں یہ مطالبہ کرتے تھے کہ لاکڈون ہونا چاہیے لیکن برحال اب ان صحافیوں کی جانب سے اپوزیشن سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کرونا کی دوسری ویپ کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کو اپنے جلسے جلوس ختم کر دینے چاہیے یہ ایک اچھا سائن ہے کہ آج یہی اپوزیشن سے بھی اس قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں سیاست نہیں کرنی چاہیے اور کرونا کی وباہ کو سنجیدگی سے لینا چاہیے ابھی چند روز پہلے جب میں سکردو میں ہی تھا تو ہمارے ایک بڑے قریبی ساتھی عرشت وحید چودری جو جیو نیوز میں ہی رپورٹر تھے ان کا انتقال ہوا آپ یقین نہیں کر سکتے کہ سکردو میں ہوتے ہوئے کتنی تکلیف ہوئی اس کی کرونا وائرس ہے جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے جو اللہ کو پیارے ہوئے ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا آج کرونا وائرس کے حوالے سے آج اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک بڑے اہم مقدمے کے سماعت تھی جو شادی حالز ہیں ان پر حکومت نے پبندی لگائی ہے کہ آپ انڈور تقریبات نہیں کر سکتے بلکہ آپ کھلے میدان میں تقریبات کریں گے تو شادی حالز کی جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں انڈور بھی تقریبات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے چیف جسیت اثر من اللہ کی جانب سے اس مقدمے کی سماعت کی گئی جو شادی حالز کے مالکان کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی تھی اسے ریجٹ کیا گیا لیکن اس مقدمے کا احوال میں آپ ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا جیسے میں نے لکھا ہے کہ حکومت کی ہاں میں ہاں ملائی ہے حکومت کے فیصلوں کو انڈورز کیا گیا چیف جسیت اثر من اللہ کی جانب سے آج اس مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے آج مقدمے کی سماعت کے دوران سب سے پہلے جو شادی حال کے وکیل تھے تیمور اسلام ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ پبندی ہٹا دی جائے حکومت کو تو اپنے ایس اوپیز پر عمل درامت ہر صورت میں یقینی بنانا چاہیے بلکہ اس وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ کے والے صاحب کا انتقال جو ہے وہ کورونا کی وبا سے ہوا ہمارے ایک بڑے موتبر چیف جسیس پشاور ہائی کورٹ کے وقار امیس سیڈ کا انتقال جو ہے وہ کورونا وارس کی ورے سے ہوا بہت سارے پارلیمنٹرین کا انتقال جو ہے وہ کورونا وارس کی ورے سے ہو چکا ہے تو ہمیں تو سب سے زیادہ ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے جس پر شادی حال کے شادی حال مالکان کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ امتیازی سلوک نہ ہو صرف ہمارے شادی حال کو حکومت کی جانب سے بند کیا گیا ہے باقی کسی کاروبار پر حکومت پبندی نہیں لگانا چاہتی تو صرف ہمارے ساتھ یہ جس کی ریمنیشن کی ہوئے اس کے بعد معذر چاہتا ہوں ناظرین موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی اور ڈیڈ ہونے کے بعد موبائل جو ہے اپنے آپ بند ہو گئے جس کی وجہ سے یہ ایک حادثاتی طور پر وقفہ ہماری ویڈیو میں آیا ہے تو مقدمے کی سماعت کے دوران چیپ جسر اتھرمین اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی نہیں جانتا کہ کرونا کا اگلا شکار کون ہوگا کرونا کا اگلا نشانہ کون ہوگا اور عدالت نے فوری طور پر ایڈ آرنی جنرل فا پاکستان خالد جوید خان صاحب کو عدالت میں طلب کیا وقفے کے بعد جب خالد جوید خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے تو ان کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ وزیر آزائی عمران خان نے کرونا کی وبان کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے یہ دوبارہ ویب دوسری لہر آئی ہے وزیر آزائی عمران خان نے جو اپنے جلسے تھے جو جلوس تھے انہیں ملتوی کر دیا ہے جس کے بعد چیپ جسر اتھرمین اللہ کا یہ کہنا تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے خیال میں یہ موقع ہے کہ ساری ساری سیاسی جماعتوں کو یک جہتی کا مظہرہ کرنا چاہیے عدالت ایکسپرٹ کی رائے اور حکومت کے اقتماد پر اعتماد کرتی ہے آگے چل کے یہ بھی کہا گیا ایٹورنی جنرل کی جانب سے کہ حکومت کے لیے بڑا آسان ہے کہ کاروبار کو بند کر دیا جائے شٹ ڈاؤن کر دیا جائے تمام بزنس کو لیکن حکومت کاروبار کو اس لیے چلتا رکھنا چاہتی ہے تاکہ ملک کی جو معیشت کا پیہ ہے وہ چلتا رہے اور جو پبندی لگائی گئی ہے یہ شادی حال کے اوپر یہ بھی مکمل پبندی نہیں ہے پارشلی پبندی ہے کہ آپ انڈور ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے لیکن آپ کھلے میدان میں ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی تین سو مہمانوں کی حد جو ہے وہ حکومت کی جانب سے لگائی گئے ہیں جس کے بعد چیف جسس ایتر من اللہ نے یہ جو درخواست آئی تھی شادی حال کے جانب سے حکومت کی جو پبندی لگائی گئی تھی اس سے مصرط کیا اور عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں جو بھی غیر ممولی حالات ہیں غیر ممولی حالات میں حکومت کو اس طرح کے غیر ممولی فیصلے کرنے پڑتے ہیں ہمیں پارلیمنٹ پر مکمل اعتماد ہے اور پارلیمنٹ کو مشکل حالات میں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے اور کسی کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے تو حکومت جو فیصلے کر رہی ہے کرونا وائرس کی وباہ کے بچنے کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی توصیق کر دی ہے کہ ایس او پیس پر ہر طرح سے عمل یقینی بنایا جائے اس کی ذمہ داری حکومت پر ہے کہ کس طرح سے ایس او پیس پر عمل درامت کو یقینی بنانا ہے اب آخری خبر پر جلدی سے بات کر لیتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ میں جو آج نوٹس جاری کیا گیا وزیر عظیر عمران خان کی حکومت کو جسس قاضی فائزہ کے بینج کی جانب سے آج سپریم کورٹ میں کپک کے گورنمنٹ ایڈ 2013 کی شک 49 اکتاریس پر عمل درامت سے متعلق کیس کی سماعت تھی مقدمے کی سماعت کے دوران ذکر ہوا کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرائے جا رہے جس پر جسس قاضی فائزہ نے جسس قاضی فائزہ کے بینج کی جانب سے ایٹرانی جنرل کو نوٹس جاری کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور ایڈرانی جنرل خیبر پختونخواہ کو نوٹس جاری کیا گیا جسس قاضی فائزہ کا یہ کہنا تھا کہ آئین پر عمل درامت نہ ہوا تو کیپی حکومت کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہوگی چودہ ماہ گزر گئے ہیں لیکن خیبر پختونخواہ حکومت کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرائے جا رہے اس کی وجہ کیا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عوام کے جو حقوق ہیں ان کی خلاف برزی نہیں ہونے دی جائے گی جسس قاضی فائزہ کا یہ کہنا تھا کہ عوام کے حقوق کا جو ہے وہ تحفظ کیا جائے گا اور یہ بھی کہا گیا جسس قاضی فائزہ کی جانب سے کہ جو سبائی حکومت کے سرکاری بکلہ ہیں وہ عدالت میں حکومت کا دفاع کیوں کرتے ہیں عدالت میں آ کر وہ کیوں ڈرتے ہیں جو سرکاری بکلہ ہیں انہیں جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ عوام کے ٹیکسوں سے دی جاتی ہے تو ایسے میں جب عوام کے پیسے سے وہ تنخواہ حصول کرتے ہیں تو اسے سرکاری بکلہ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آگے چل کے جسس قاضی فائزہ نے یہ بھی کہا کہ ملک میں ہر طرف وی آئی پی کلچر کے تحت روٹ لگے ہوتے ہیں کیا ایسی ہوتی ہے ریاست مدینہ ہر طرف مشین گنے لگی نظر آتی ہیں کچھ ہوا تو کیا یہ گنے عوام پر نہیں چلیں گی کشمیر پر الیکشن کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن صوبے میں بلدیاتی الیکشن نہیں کرواتے کیا صوبے میں عوام کے حقوق نہیں ہے بلدیاتی انتخابات نہ کرا کر عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ہر طرف لوگ شہانہ زندگی گزار رہے ہیں ایڈوکیٹ جنرل کے پیش نہ ہونے پر بھی جسس قاضی فائزہ نے جو ہے برمی کا اظہار کیا اور جو بلدیاتی قانون کے جو شک انتالیس اور اکتالیس سے متعلق ریپورٹ کے پی حکومت یعنیم سے پیش کی گئی اس پر عدم اتنان کا اظہار کرتے ہوئے سماعت کو پندرہ سوٹمبر تک ملتوی کیا ہے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختون کا کو نوٹو جاری کیا ہے الیکشن کمیشن کو نوٹو جاری کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایٹرنی جنرل فر پاکستان کو بھی نوٹو جاری کیا گیا ہے اور پندرہ دسمبر تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے